بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائٹس فیدو بید بٹی میں آپ کو خوش آمدی اس وقت تافصر یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو شدید خطرہ ہے اور یہ خطرہ پی ڈی ایم سے نہیں پی ایم ایل این سے نہیں پی پلز پارٹی سے نہیں یا کسی اور سے نہیں بلکہ تحریک انصاف کے اندر سے ہی خطرہ ہے اور ویسے یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ تحریک انصاف سے اگر دشمنی کوئی اچھے سے کر سکتا ہے تو وہ تحریک انصاف ہی کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا کیونکہ اس اپوزیشن میں اتن ادم ہے ہی نہیں کہ تحریک انصاف یا عمران خان سے دشمنی کر سکیں کوئی ایسا موقع کہ جب حکومت کے خلاف تنقید نہ ہو رہی ہو عمران خان پر تنقید نہ ہو رہی ہو تو تحریک انصاف خود کوئی نہ کوئی ایسی سیچویشن کریئٹ کر دیتی ہے کہ تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے یا ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت شدید خطرے میں ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ اخبارات میں ہر جگہ پہ تنقید کی عزت میں آ جاتی ہے جیسے کہ پی ڈی ایم کچھ دن پہلے جس طرح ٹوٹی کہ اس کا مطلب دی اینڈ ہو گیا یا اس پہ اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا لِهِ رَاجِونَ پڑا گیا کیونکہ اے این پی نے پی ڈی ایم کو بابے ٹاٹا کر دیا اس کے بعد پی برز پارٹی جو ہے اسے مسلمی قنون نے یا پی ڈی ایم نے جس طرح مولانا فضل الرمان نے مل کے ان کو کہا کہ جناب شوکاز نوٹس آپ کو بھیج رہے ہیں بتایا جائے کہ آپ نے باب سے بوٹ کیسے لیے اس پر پی برز پارٹی بھڑک اٹھی اور انہیں کہا کہ جناب آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں ہم سے آپ ہوتے کون ہے ہم سے پوچھنے والے پی ڈی ایم تو بنائی ہی ہم نے تو اندر ان کے شدید لڑائی ہو گئی اور یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی کہ پی ڈی ایم جو کہ حکومت کو گرانے کے لیے بنی تھی الٹی میٹم دیے جاتے تھے کہ آر یا پار مارچ نہیں دیکھیں گے اپریل نہیں دیکھیں گے ستمبر نہیں دیکھیں گے دسمبر نہیں دیکھیں گے جلسے ہوتے تھے حملے کیے جاتے تھے سب کچھ کیا جارہا تھا دی اینڈ ہو گیا کس کی وین ہے حکومت کی لیکن اس صورتحال میں کہ جب حکومت کو اس لیول پر کامیابی نصیب ہوئی اپوزیشن کے مقابلے میں کہ اپوزیشن جو کہ پہلے ہی نہ ہونے کے برابر تھی لیکن جو ہوا تھا جو ایک ہوا بھری ہوئی تھی اس گوبارے میں سے وہ بھی نکل گئی بجائی یہ کہ اس کو کیش کیا جاتا اور پھر اس کے بعد رشیہ کے فورن منسٹر کا پاکستان میں دورہ تھا کہ اس کے اوپر بات چیت ہوتی خیر میڈیا تو اس میں ہے ہی باعث نہ اس کی تو بات ہی چھوڑ دیں کہ میڈیا تو ہمیشہ وہ چیز کرتا ہے جو کہ عمران خان کو نقصان دے یا اس کی حکومت کو نقصان دے وہ پاکستان کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہو تو اس کو اگنور کر دیتا ہے اور کوئی نقصان کی چیز نظر آئے تو اس کے اوپر شروع ہوتا ہے جیسے شاہ محمود قروشی کی چھتری کے اوپر سارا دل لگے رہے یا اے این پی کا ایک سیٹ ہے اور وہ پی ڈی ایم سے نکلے تو اس پر پروگرام ہوتے رہا ہے لیکن تحریک انصاف کیا کر رہی ہے اس وقت میڈیا کے اوپر اگر کوئی ڈسکس ہو رہا ہے تو وہ جانگیر ترین ہو رہا ہے کیوں؟ کیونکہ جانگیر ترین کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور جانگیر ترین وہ شخص ہے جس کو اس میڈیا نے اور اس اپوزیشن نے اس وجہ سے گالی بنا دیا اس نام کو گالی بنا دیا گیا کیونکہ اس کا تعلق امران خان کے ساتھ ہے پچھلے دس سال سے جانگیر ترین نے امران خان کے ساتھ ہے امران خان کے ساتھ ہر ایک مہم میں انہوں نے ساتھ دیا چاہے وہ پاکستان کے باہر ہو یا پاکستان کے اندر ہو پاناما کیس ہو دوہزار تیرہ کا الیکشن ہو یا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہو یا دوہزار چودہ کا دھرنا ہو یا اس کے بعد جس طرح زمنی الیکشن ہوئے تھے پھر اس میں جب وہ الیکشن ٹریبونل نے فیصلہ دیا تو اس میں جانگیر ترین کی بھی سیڈ تھی اور انہوں نے جس طرح پیسہ خرج کے وہ سیڈ نکالی تھی بعد ازاں وہ ناہل بھی ہوئے تو وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ ان کا تعلق امران خان سے تھا اور پوری مسلم لگ نون جو تھی یا پیپلز پارٹی تھی وہ ہر وقت اگر ٹارگٹ کرتی تھی تو وہ یہ کہہ دیتے تھے امران خان کے دائیں بائیں ایٹی ایم کھڑی ہیں دائیں بائیں ایٹی ایم کھڑی ہیں اور ان ایٹی ایم میں ایک نام علیم خان کا تھا اور ایک جہانگیر ترین کا علیم خان تو اس وقت چپ کر کے کسی کونے خدرے میں چھپے بیٹھے ہیں کہ ان کے اوپر بھی نیاب کا کیس ہے لیکن جہانگیر ترین جو تھے وہ بڑے کھٹکتے تھے ان کو سب کہتے تھے کہ کرپشن کا بزار گرم کر دیا اس بندے نے پھر چینی کا بوران آیا دوہزار اٹھارہ کے بعد اس میں جہانگیر ترین کا نام سب سے زیادہ شور شرابے سے پیٹا گیا پورے ڈھول پیٹے مسلم لگنون نے بھی باقی اپوزیشن نے بھی کہ جہانگیر ترین لوٹ کے لے گیا کھا کے لے گیا حالانکہ ریالیٹی یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ڈیڑھ سو شگر مل ہے تو اس میں سے ایک سو بیس شگر ملے دوسرے لوگوں کی ہیں تیس شگر ملے جہانگیر ترین اومنی گروپ آصف علی زرداری کا قریبی ہے اور یہ وہ گروپ ہے جس نے آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر فیک اکاؤنٹس بنا کر شگر ملوں سے منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کے اوپر ف ای اے جو تھا وہ تحقیقات کر رہا ہے دوہزار سولہ سترہ سے لے کر لیکن اب ہر طرف اگر کوئی ڈسکس ہو رہا ہے تو وہ جہانگیر ترین ہو رہا ہے کہ جہانگیر ترین لوٹ مار کر گیا جہانگیر ترین یہ کر گیا اور اس کے پیچھے جہانگیر ترین بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی یہی لگتا ہے میڈیا کے لوگوں کو اس کے پیچھے وزیراعظم ہاؤس کے چند وہ لوگ ہیں جو کہ جہانگیر ترین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جہانگیر ترین کو جس طرح سے پیچھے ہٹایا گیا عمران خان سے دور کیا گیا اور جس طرح ان کا نام جو ہے اس کو بدنام کیا گیا یا میڈیا ٹرائل کیا گیا اور اسی چیز کا شکوہ جہانگیٹ ترین بھی کر رہے ہیں یہ ایشو نہیں ہے کہ جہانگیٹ ترین کا نام اس میں ہے شوگر سکینڈل کے اندر سبسیڈی لینے میں یا کسی قسم کی انہوں نے اگر کوئی ایکسٹرا منافع کمایا ہے کوئی دونمری کی ہے تو ان کا احتساب ہونا چاہیے لیکن جو باقی لوگ ہیں آسف زرداری کا نام نہیں آرہا جو کہ مہا اس کے اندر کرپٹ بندہ آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں مشہور ہیں ٹین پرسنٹ کے نام سے پھر شوگر سکینڈل میں اومنی گروپ کی ملز اور سب کچھ جو تھا وہ ان کا تھا پھر اس کے بعد شریف خاندان اور ان کی تو اس وقت کیسے چل رہے ہیں نہاب کے اندر جس میں ان کی شوگر ملے ہیں میرے ذہن سے نام نکل گیا سوری اس میں شریفوں کی دھیر ساری شوگر ملے ہیں پھر اس کے بعد شریفوں کے اپنے جو لوگ ہیں ان کی بہت ساری شوگر ملے ہیں اب جانگیٹ ترین کے اس وقت ایف آئی اے نے 36 اکاؤنٹ منجمیت کر دیئے ہیں آج ٹھیک ہے آج نو اپریل کو اس کے اندر 14 اکاؤنٹ جانگیٹ ترین کے ہیں 21 اکاؤنٹ ان کے بیٹے علی ترین کے ہیں جبکہ ان کی اہلی ایک ایک اکاؤنٹ بھی منجمیت کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر بھی ان کے 4 امریکی ڈالرز کے اکاؤنٹ ہیں دو برطانوی پاؤنٹ کے ہیں اور 30 پاکستانی کرنسی کے اکاؤنٹ ہیں اور یہ بینکوں کو کہا گیا ایف آئی اے کی طرف سے اس میں سرکاری بینک بھی ہیں اس میں پرائیوٹ بینک بھی ہیں اور انہوں نے اس کو فریز کر دیا اس کے بعد علی ترین جو ہیں ان کو بلا گیا تھا ایف آئی اے لاہور کے اندر وہ وہاں پہ پیش ہوئے ہیں ان سے تمام ریکارڈ طلب کیا گیا ہے اور اس وقت جو الزام ہے بیشکلی جانگیٹ ترین اور ان کے بیٹے پر وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے شیئر ہولڈرز کے ساتھ فراڈ کیا حالانکہ کوئی شیئر ہولڈر سامنے بھی نہیں آیا جس نے یہ کہا کہ انہوں نے مرسا فراڈ کیا لیکن یہ ایف آئی اے کے طرف سے یہ کیس ہے اور ظاہر ہے یہ پیچھے سے کوئی کیس کچھ چلا رہا ہے اس پہ شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے اور آزم خان جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیراعظم کے ان کے بارے میں اور یہ جانگیٹ ترین بھی کہہ چکے ہیں اور جس طرح آزم خان جو کچھ کہتے رہے یا کرتے رہے پھر اس کا بات شہزاد اکبر جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ بھی میڈیا پہ اوپر آ رہا ہے اور جس طرح ہے اور جانگیٹ ترین نے جپنس کانفرنس کی ایف آئی اے میں پیش ہونے کے بعد اور انہوں نے جس طرح کہا امران خان کو کہ میں دوست ہوں مجھے دوست رہنے دے مجھے دشمنی پر مجبور مت کریں لیکن امران خان کو رپورٹ ملی مبینہ طور پر کہ یوسف رضا گلانی جانگیٹ ترین کا جہاز استعمال کرتے رہے یہ جو سنیٹ الیکشن ہوا تھا اور شاید اس وجہ سے امران خان جو ہیں وہ زیادہ ان کے بارے میں اس طرح سے کر رہے ہیں لیکن جانگیٹ ترین نے میڈیا سے گفتبوں میں یہ کہا کہ جناب وہ جہاز صرف میرا نہیں ہے میرے پارٹنر کا بھی ہے اور میرا پارٹنر وہ جس کو بھی دیتا ہے استعمال کرتا ہے میں اس کو کیسے رک سکتا ہوں میں نے کسی کو جہاز نہیں دیا خیر اس کے بعد یہ جو کیس ہے اب دیکھتے ہیں کہاں تک جا کے رکتا ہے لیکن ایک بڑی عجیب چیز میں یہ سامنے آئی کہ ان کی بیٹیاں جو کہ ڈریکٹرز بھی ہیں ان کے جو بزنس گروپ ہے اس میں بہت ساری مختلف کمپنیوں کی تو ان کے نام بھی ایف آئی آر کے اندر ڈال دیئے گئے ہیں جو کہ ایک اور شدید تکلیف دے چیز ہے جانگیٹ ترین کے لئے اب جانگیٹ ترین کے بارے میں اس وقت جو سیچویشن بنی ہے سیاسی لیول پر کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے کھولیں ہماری طرف آجاب مسلم نے ایک نون بھی یہی کام کر رہی ہے اب وہی جانگیٹ ترین جس کا نام گالی بنا دیا گیا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کی وجہ سے پاکستان کا سب سے بڑا کرپ شخص کہا گیا اب وہ اچھا ہو گیا کیونکہ پہلے یہ لوگ کہتے تھے عمران خان اپنی ایٹی ایمز کے خلاف کاروائی نہیں کرتا ان سے پیسے کھا گیا سب پوچھ کرتا اب جب کاروائی ہو رہی ہے تو ان کی طرف سے منافقت یہ ہو رہی ہے کہ وہ جانگیٹ ترین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ کل کو ہمارا نام بھی آ رہا ہے آج نہیں تو کل زائر ہے چوزریوں کے خلاف اس کے بعد جو شریف ہیں ان کے خلاف یا عزرداری گروپ کے خلاف یا باقی جو لوگ ہیں ان کے خلافی کاروائی ہوگی لیکن اس وقت میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ صرف جانگیٹ ترین کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے میڈیا پہ ان کا شور مچا ڈسکس ہوئے میڈیا ٹرائل ہوا بغول جانگیٹ ترین کے اور جس طرح زیادہ ہر طرف ڈسکس جانگیٹ ترین ہی ہو رہا تھا بدنام بھی نام ان کے لیکن اس وقت جو مقدوم خسروب اختیار ہیں وفاقی وزیر ہیں ان کے کزن مقدوم شہریار جو ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا مقدوم حاشم جوان وقت جو ہیں پنجاب کے وزیر خزانہ ان کے وہ بھائی ہیں اس کے بعد نصراللہ درشک بھی پی ٹی آئی کے ہیں ان کا بھی نام اس لسٹ میں آرہا ہے پھر اس کے بعد حارون اختر اور اس کے بعد ہمایوں اختر جو کہ تحریک انصاف کے ہیں ہمایوں اختر خاص طور پر ان کے بھی شکر ملز ہیں اور جانگیٹ ترین کے کزن لگتے ہیں ان کو بھی ایف آئی اے جو ہے ان کے خلاف بھی کاروائی کرنے کا جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے اور ان کو بھی ان قریب جو ہے وہ بلائے جائے گا اور اس کے بعد کچھ اور لوگ ہیں تحریک انصاف کے بھی ان کو بھی بلائے جائے گا تو اب اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تحریک انصاف کو تحریک انصاف سے خطرہ ہے اس کی حکومت کو کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں جانگیٹ ترین کا بہت بڑا بات ہے یہ ماننا پڑے گا سب کو کہ جس طرح وہ جہاز لے کر ایم اے ایم پی اے ڈھویا کرتے تھے لے کر بنی گالا جاتے تھے ملاقاتیں کرواتے تھے ان کے گلے میں تحریک انصاف کا جھنڈا دلوایا جاتا تھا ازاد امید بار اور ہر طرف ایک لطیفہ بن گیا تھا کہ جانگیٹ ترین آ رہا ہے جانگیٹ ترین آ رہا ہے اور اس پر بہت ساری میمیز بھی شیئر ہو گی تھی اب جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے جانگیٹ ترین سے ملاقات کی ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے اور جن لوگوں کو بلائے بھی نہیں گیا تھا جانگیٹ ترین کے ساتھ وہ جا کے ملے ہیں بغیر بلاوے کے وہ تقریباً اٹھارہ کے قریب لوگ تھے جن میں تین ارکانیں قومی اسمبلی اور پندرہ صوبائی اسمبلی کے ارکان تھے جن کی لسٹ فہرس جو ہے وہ حکومت نے منگوالی ہے کہ یہ کون لوگ ملے اس کے بعد اب جانگیٹ ترین نے عشائیہ دینے کا فیصلہ کیا ہے آج نو تاریخی رات کو عشائیہ ہے اور اس میں تیس سے پینتس ارکانیں اسمبلی اور دیگر پارٹی رہنموں کی شرکت کا امزکان جو ہے وظائر کیا جا رہا ہے یعنی کہ جانگیٹ ترین حکومت کو کوئی پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب پنجاب حکومت بھی میرے سر پہ ہے اور وفاق کی بھی میرے سر پہ ہے کیونکہ پنجاب میں چودریوں سے ان کے بڑے اچھا تعلق آتا ہے اور یہ پہلے پرویز مشارف کے ساتھ تھے تو چودریوں کے پی ایم ایل کیوں جو ہے اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور اس وقت پنجاب میں اگر حکومت کھڑی ہے تو وہ صرف چودریوں کے سر پہ کھڑی ہے اور تحریک انصاف کے اپنے جو لوگ جو کہ جانگیٹ ترین کے ساتھ ہے پندرہ بیچ تیس لوگ ان کے سر پہ کھڑی ہے آج اگر صرف چودری سائٹ پہ ہو جائیں تو تحریک انصاف کی عبومت گر سکتی ہے یہ کلیر کٹ بات ہے یہ آپ کو گراؤنڈ ریالیٹی بتا رہا ہوں فیکشن فگرز ہیں کہ تحریک انصاف کو صرف تھوڑا سمارجن حاصل ہے اور وہ بھی اتحادیوں کی وجہ سے اور اگر وہ ہٹ جاتے ہیں تو حکومت گر سکتی ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ عمران خان کیا بلیک میل ہوتے ہیں یا کیا کرتے ہیں سیچویشن تو اس وقت مجھے نہیں لگ رہی کیونکہ عمران خان نے بیان دے دیا ہے کہ کوئی خود کو قانون سے بالا تر نہ سمجھے مافیاز کو قانون کی گرفت میں لا رہے ہیں یہ عمران خان نے لاہور کے اندر جب ال ڈی اے کے فلیٹ کا افتتہ کر رہے تھے تو وہاں پہ یہ بیان دیا تو ظاہر ہے وزیراعظم کو بھی پتہ لگ رہا ہوگا اور وزیراعظم نے اس کے علاوہ یہ کہا ہے کہ بڑے بڑے سیاسی مافیاز قانون کی بالا دستی کے خلاف مضامت کر رہے ہیں پاکستان میں آج قانون کی بالا دستی کی جنگ چل رہی ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی طرف سے مبینہ طور پر جو خبر میڈیا تک آئی ہے وہ یہ کہ عمران خان نے پیغام بھیجوایا جانگیر ترین کے لیے کہ آپ کلین چٹ لے لیں آپ کو واپس ویلکم کہا جائے گا یعنی وزیراعظم یہ چاہتے ہیں کہ جانگیر ترین پی ٹی آئی میں رہیں ان کے ساتھ رہیں لیکن کلین ہو کر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ وزیراعظم اپنے بھی کسی شخص کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے کہ جن لوگوں نے بھی کہیں بھی کسی قسم کی کوئی لوٹ مار یا دو نمبری کی ہے مبینہ طور پر یہ کوئی بھی کیس ہے جانگیر ترین پر چاہیے یہ فراڈ کا کیس چار سو بی سی کا کیس کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے شیئر ہولڈرز کے ساتھ دو نمبری کی یا انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے جو کہ جانگیر ترین کے بقول انہوں نے ریجسٹرڈ اکاؤنٹ سے باہر ڈالرز بجوائے تھے اپنے اور بیٹے کے اکاؤنٹ سے تو یہ تو عدالتوں میں تیہ ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور ایف ای اے اس وقت وزیراعظم کے انڈر ہے جو وفاقی وزیرہ داخلہ ہیں ان کے انڈر ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر چیزیں کیا نکلتی ہیں اور حکومت گرتی ہے یا نہیں یہ اب تیس سے پینتیس جو لوگ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں جانگیر ترین سے تائیگ انصاف کے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے عمران خان بلیک میل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور حکومت گرتی ہے یا نہیں گرتی اور اس وقت پوری بی ڈی ایم امیدے لگا کر بیٹھی ہے جانگیر ترین سے کہ حکومت گرے گی اور صحافی بھی یہی کام کر رہے ہیں حامد بیر نے تو کالم بھی لیگ دیا اس کے اوپر کہ جناب آپ طریق انصاف کی طرف سے فکر کریں جانگیر ترین جو ہے وہ آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں اب دس اپریل کو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ان کی گرفتاری ہوتی ہے یا گرفتاری اس کے بعد ہوتی ہے عید سے پہلے پہلے گرفتاری کے امکان ظاہر کیا جا رہے ہیں تو اس سیچویشن مزید ورس ہوگی تحریک انصاف کے لیے پنجاب میں خاص طور پر وفاق میں بھی تو چیزیں جو ہیں وہ مزید بدل جائیں گی پھر حکومت کا مستقبل کیا ہوگا ان چیزوں کا بھی فیصلہ ہو جائے گا خیر ناظرین اب تک کے لئے تہیں اپنا بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ